ہی ایوریون ایٹس می زبایر عزقان اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے سو بھائی لوگ ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل مجھے انداز ہے اس چیز کا کہ میں آفٹر سو لانگ میں ویڈیوز کافی ٹائم بات اپلوڈ کرتا ہوں لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ میں ٹائم نہیں دے پاتا اپنے چینل کو تو خیر یہ ہے کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگ اس پہ مجھے ریسپانس کرتے ہیں آپ لوگ اتنا پیار دکھاتے ہیں میری ویڈیوز پہ تو میں اس کو کنٹینٹی میں ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہا ہوں جب جب مجھے ٹائم ملتا ہے میری کوشش ہی ہوتی کہ میں ویڈیو ایک کوئی نہ کوئی اپلوڈ کروں آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا کنٹینٹ بنا گے سو آج میں آپ کو چکھاؤں گا کہ 3D پاپ آؤٹ افیکٹ فوٹو شاپ پہ کس طرح سے بناتے ہیں سمپل ہے زیادہ مشکل نہیں سو ویڈاوٹ اینی ٹاک لیٹس گیٹ سٹارڈ سو بھائی لوگ آپ لوگ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں نے یہ پکچر ایک ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی آپ لوگ یہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ یا کسی بھی سائٹ پہ فری پک پہ یا پھر شیٹر سٹارڈ پہ کہیں پہ بھی جا کے آپ ویسے سمپل آپ گوگل پہ اگر آپ لکھیں گے موبائل فی میل موبائل وید فی میل تو آپ کو کافی ساری پکچرز اس طریقے کی مل جائیں گی تو آپ کوئی سی بھی پکچر اٹھا کے ڈاؤنلوڈ کریں میں نے آلیڈی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی بھی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس موبائل کے اندر 3D pop out effect کس طریقے سے ہم پھوٹو شاپ پہ یہاں پہ بنائیں گے سو یہ موڈل آپ دیکھ رہے ہیں اس موڈل کو ہمیں اس موبائل کے اندر پلیس کرنا ہے اس پکچر کے اندر بڑا ہی کوئی امیزن جسے کہتے ہیں بننے کے بعد یہ دیکھتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گوگل سے آپ کوئی بھی پکچر موڈل کی یہاں پہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں موڈل جمپنگ کچھ بھی اس طریقے کہ آپ پکچر کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آلیڈی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے سو سب سے پہلے میں اس پکچر کا یہاں پہ ماس کریٹ کروں گا کچھ لوگوں نے مجھے کامنٹ باکس میں یہ کہا ہے کہ آپ ڈیٹیل میں چیزیں نہیں بتاتے تو میں آج آپ کو ڈیٹیل میں ہی بتاؤں گا اور آپ سے ڈیٹیل میں ہی بدھاؤں گا چیزیں وہ ایسا ہے کہ ہم یہاں پر جا کے پین ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے پین ٹول لینے کے بعد ہم یہاں پر پین ٹول سے اس ایریا کی سیلیکشن لے لیں گے اچھے یہ چیز میں اس لیے آپ کو اتنا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو بیگنرز ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایزی ہو جاتا ہے سمجھنے میں ورنہ جو لوگ فوٹو شاپ کو چلانا جانتے ہیں اچھے سے ان لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی تو میں اتنا ڈیٹیل اس لیے بتاؤں گا آپ لوگوں کہ یہ جو ہے بیگنرز کے لیے بھی اچھا ہو جا رہا ہے ٹھیک ہوگیا جی اب میں اس کی پین ٹول سے سیلیکشن لینے کے بعد آفٹر آل یہ میں نے اس انٹر فیس کی یہ ہاتھ کے ساتھ موڈل کے میں نے یہاں کی سیلیکشن لے لی ٹھیک ہوگیا جی یہ میں نے سیلیکشن لے لی اب اس سیلیکشن لینے کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا اچھا پین ٹول کے اندر جب بھی پین ٹول آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر دو آپشن دیتا ہے جو ٹاپ پہ سیلیکشن کا اور شیپ کا تو میں شیپ پہ کلک کروں گا تو یہ ایک ہمارے پاس شیپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر پینل کے اندر کہ شیپ یہاں پہ شیپ ان کے نام سے کریئیٹ ہو گیا تو سیمپل میں باکس یہ جو ریکٹینگل ٹول کا جو ہمارے پاس ٹول ہے اس باکس پہ کلک کروں گا اور شیپ کو میں کوئی کلر دے دوں گا کوئی بھی وائٹ یا پھر کچھ بھی کلر تاکہ اس کا سٹوک میں یہاں سے آف کر دوں گا اس کو میں شیپ کو کلر دے دوں گا اب میرے پاس یہ ایک جسے کہتے ہیں سمارٹ اوبجیکٹ کی فارم میں ایک چیز آ گئی ہے یہ جو موڈل کی پکچر ہے یہاں سے میں موڈل کی پکچر یہاں پہ علاقے میں اس کو کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو اس پکچر کے حساب سے ایڈجسٹ کروں گا کنٹرول ٹی کر کے کنٹرول ٹی کرانس فارم کر کے میں اس کو چھوٹا کر کے اپیسٹی تھوڑی سی ڈاؤن کروں گا میں دیکھوں گا کہ ہماری موڈل کہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے اس کو میں اس طرح سے یہاں پر ایڈجسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی یہ میں نے جو میں نے اپنا شیپ بنایا ہے تو اس شیپ کے مطابق میں نے اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا اپیسٹی میں نے دوبارہ سے ہنڈریٹ کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر کلپنگ ماسک کروں گا رائٹ کلک کر کے کریٹ کلپنگ ماسک یہاں پر میں نے اس موڈل کو اچھا اب یہ تھری ڈی کچھ لک نہیں دے رہا اب مجھے اس کو تھری ڈی کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کی ایک اور کاپی بناوں گا کنٹرول جے کر کے کوپی بن جاتی ہے رائٹ کلک کریں گے آپ یہاں پر ڈبلیکیٹ لیئر آ رہا ہے ڈبلیکیٹ لیئر سے بھی ہماری کوپی بن جاتی ہے تو میں اس کو سیمپل کنٹرول جے کر کے بناوں گا شورٹ کٹ کی مجھے کافی ٹائم سے عادت ہے تو سیلیکٹ میں جاؤں گا میں یہاں پر سوری سیلیکٹ میں نہیں جاتے ہم سیلیکٹ اینڈ ماسک پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکٹ سبجیک کروں گا میں تو ہمارا جو یہ موڈل ہے یہ آٹومیٹکلی فوٹو شاپ کر دے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سا میں پر کروک ہو گیا اب میں اس کو جا کے سیمپل نیو لیئر ویڈ لیئر ماسک پر میں کر کے اوکے کرتا ہوں اس کو تو سیمپل ہمارے پاس ابھی دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا سا خوبصور سا 3D افیکٹ آگیا ہے موڈل کا ٹھیک ہے یہ آلیڈی ماسک بنا دیا اس نے اب اس کو میں یہاں سے جا کے ایڈجز بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے پکچر آگے پیچھے کرنی ہے ان دونوں چیزوں کو جیسے لائک مجھے یہاں پہ کرنی ہے یہاں پہ کرنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو بھائی لوگ اتنا سا یہ تھا اور دیکھیں کتنا کول اور امیزنگ فیچر ہے یہ فوٹو شاپ کا کہ اس طریقے سے ہم 3D فوٹوز ہماری کر سکتے ہیں پاپ آؤٹ افیکٹ کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ میں نیکس چاہ چیز جیزائن کروں اپنے ویڈیو سو اب تک کے لیے اتنا ملکہ نیکس ویڈی آگا اللہ حافظ